مانوہ میں آئے ہوں مانوہ گاؤں جو ہے بدروہ کا ایک گاؤں ہے اور میرے ساتھ جو بھائی صاحب آپ دیکھ رہے ہوں گے ان کی بڑی ایک درد بڑی کہانی ہے جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو یہاں پر چھوٹی دکان دیکھ رہے ہوں گے یہ جو ہے درزی کا کام کر رہے ہیں اور اپنے پریبار کا پیٹ پال رہے ہیں بیسکلی یہ شروعہ کے رہنے والے ہیں لیکن ایک بھلے انسان نے ان کو یہاں پر مین روڈ پر جو ہے جگہ دی ہے دویندر جی ہے یہاں کے بڑے رینونڈ پر سنے ان کو لینڈ دی آج کی ڈیٹ میں جب ساکا بھائی ایک انچ نہیں دیتا ہے آپ کو تو معلوم ہو لیکن کچھ بھلے انسان ایسے بھی ہے جو زمین دان کر دیتے ہیں وہ ان کی نیک نیتی ہوتی ہے چلے تو ہم بات کرتے ہیں بھائی صاحب سے ان کا نام پوچھتے ہیں ان کو پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا ہوا تھا ان کے ساتھ اور ایک سمیں میں یہ گاڑی چلاتے تھے لیکن آج یہ شاپ کر رہے ہیں اور ان کی جو ہے آزے سے زدہ شریر جو کام نہیں کر رہے ہیں یعنی کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کرتی ہیں اور ان کو جو دازی کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو سر کیا نام ہے آپ پر میرا نام مدللہ ہے میں آپ کے میڈیا کی پہلے سب سے پہلے دنیا بات کرتا ہوں آج مجھے بتائیے پہلے آپ گاڑی میں نے اس نے گاڑی چلاتے تھے کہاں چلاتے تھے کیا چلاتے تھے تھوڑے بتائیے آج میں گاڑی چلاتا تھا ایل پی ٹریک تھا میرے پاس ہیبریکیٹر ہیں ستویر گفتا جی جن کا کام کرتے ہیں روڈ اینڈ بریج کا تو میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا گاڑی لے کر بنا جا رہا تھا جہاں کہ روڈ ٹوٹنے سے ایکسٹینٹ ہو گیا میرا سپینر کارڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہے آہ میں آدھا حصے سے نیچے بالکل ڈیٹ پڑا ہوں جو کہ میں اوٹ نہیں سکتا ہوں چل نہیں سکتا ہوں میرے کو اٹھا کے اندر بار لاتے ہیں سبھی بچے ہوں کوئی آتا جاتا ہوں اس کو واز مار کے بولتے تھا ہوں مجھے اندر لاؤ یا بار لاؤ یا اندر پہنچاؤ تو بس ایسے ایسے ہی اس کی وجہ سے میرا کاروب بار جو ہے وہ بھی پہلے آپ ڈریور تھے گاڑے چلا تھے آپ کو یہ پرابلوں ہو گئی تھے اب جو ہے آپ جو ہے درزی کا کام کر رہے ہیں یہ دکان کر رہے ہیں تو آپ نے بتا ہے جو آپ ایکسٹینٹ ہوا جن کی گاڑی چلا دے تھے انہوں نے آپ کی کوئی سپورٹ کی کوئی مدد کی جی انہوں کی کوئی سپورٹ نہیں ہوئی یہاں تک کی انہوں نے میری پیمنٹ تک نہیں دی ہے میری پیمنٹ ہے ان کے پاس پچاس آٹھ ہزار بے اس سمیں تھی ابھی تو آٹھ نو سال ہو رہے ہیں آٹھ نو سال ہو گئے آٹھ ن وہ میری ان کے پاس بچی ہوئی ہے وہ تک نہیں دی انہوں نے میرا کھون تک رسیو نہیں کرتے ہیں میرے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں پھر جو ہمارے ساتھ جو ورکر کام کرتے تھے انہوں نے اپنی پیمنٹ سے دو دو ہزار بے کارٹ کے میرے نام پہ رکھ دیا کی اس کو بھیج دینا انہوں نے منع کر دیا انہوں نے وہ بھی نہیں دیا نہیں انہوں نے وہ بھی منع کر دیا کہ نہیں دینا ہے ابھی جو ہے آپ کے گھر کا جو گزارہ ہے وہ کس پر ہے بس مجبور ہو کر ایک زریعہ سوچ لیا جو یہ مشین کا کام لیا ٹیلر بس باقی ہزار بھی ہے جو گورنمنٹ دیتی ابھی تو وہ بھی بند ہے خلال وہ ہزار بھی آتا تھا تو اس کے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم نے ایک بار ریکویسٹ کی تھی اس سے پہلے بھی میرے پاس میڈیا والے آئے تھے انہوں نے بھی ایک میری ویڈیو بنائی تھی جو کہ ہم نے ریکویسٹ کی تھی گورنر صاحب سے آہ ایم پی صاحب سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آہ یہ پیمنٹ جو ہے تو وہ تھوڑی اگر بڑھ جائے تو بہت اچھا ہے پہنچ دار تک ہم نے ریکویسٹ اچھا یہ بھی یہاں بھی جو سوشل ایفرٹ ڈپارٹمنٹ ہے بہت سارے لوگوں کو جن کو ٹانگے کام نہیں کرتی ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں ان کے لیے جو ہے سکوٹی وغیرہ دیتے ہیں تو آپ نے کبھی اپلائی نہیں کیا میں نے اپلائی کیا ہے میں نے ایک بار نہیں تین بار اپلائی کیا بہت میرے کو دیا نہیں انہوں نے کچھ بھی ابھی تک میرے بعد میں کچھ کیس ایسے ہوئے جن کو سکوٹیاں دے دی سب کچھ دے دیا میرے کو یہ انجیو کے ہیں پرنسپل ریٹائر شری جیت سنگھ کوتوال جی جنہوں نے میرے کو ہلپ کیا تھا وہ ابھی بھی میری ہلپ کرتے ہیں انہوں نے میرے کو ویلچئر وغیرہ دلوائی تھی اور وہ میری فائل شارج جو تھی وہ پہنچائی تھی اپنے سوشل ویل فیر میں تو اس کے بعد میرے پاس کوئی سوکیوٹی جیسے کہ آپ پہلے ڈرائیور تھے آپ دنیا گھومتے تھے تو ابھی آپ چاہتے ہیں کہ اگر سکوٹی ہو چلو کم سے کاما بزار تک بدروات آگیاں اور کہیں تک جا سکیں لوگوں کو دیکھ سکیں آپ کو دل کرتا ہے ایسا ہونا چاہیے میں ایسا چاہتا ہوں بٹ یہ ہی نہیں ہے کہ میں گھوموں پھر ہوں یہ ہی نہیں ہے میرا ایک سسٹم ہے کہ میں جو سمال لاتا ہوں اپنے ٹیلرنگ کے لیے یا کچھ کام کرنے کے لیے دال پھلکہ کمانے کے لیے تو وہ میرے کو ڈبل ریٹ میں پڑتا ہے کیسے کی گاڑی کر کے جانا ہے اس کو کرایا دینا ہے یا کسی کو بھیجنا ہے اس کو کرایا دینا ہے تو اگر سکوٹی میرے پاس ہو تو میں تو اپنا سمال خود لے کر آ سکتا ہوں اور اپنا کاروبار چلا سکتا ہوں تک کہ میر بچوں کو دال پھلکا ٹھیک سے مل جائے تو میری تو یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے کو سکوٹی مل جائے تو میں اپنا جو ڈبل خرچہ ہوتا وہ سنگل میں ہی ہو جائے جیسے پہلے میں آپ رہتے تھے اوپر شروڑ میں یہاں سے کافی دور ہے وہ کیونکہ جو اوپر والنے آپ کے ساتھ جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے آپ کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں تو یہاں بڑا روڈ پہ آپ بلکل روڈ کے سامنے آپ کو دکانیں مکانیں تو میں نے سنا ہے کہ کسی نے آپ کو لینڈ ڈونیٹ کی ہے تو ان کے لئے کیا کہنے کا چاہیں گے آپ جی یہ تو جو بچی ہوئی زندگی ہے تو وہ تو انہی کی وجہ سے چل رہی ہے میں تو ان کے لئے میرے پاس ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو میں ان کے لئے اتنا بڑا دھنیاوات کروں یا شکریہ کروں یا کچھ بھی کہوں ان کے لئے تو یہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ جو جن کی وجہ سے ابھی میرے بچے اکدال پھلکہ کھا رہے ہیں میں آ جا رہا ہوں میں روڈ کے سائیڈے ہیں یہ ہمارے بزرگ جی ہیں جن کا نام شری یوگراج جی رہنا ہے تو انہوں نے یہ میرے کو جگہ دی جن کے ساتھ یہ ہمارے ڈیلر صاحب ہیں جن کا نام دیو اندر جی ہیں ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں جن کا یہ ایریا تھا انہوں نے مجھے یہ پری اپ کاسٹ میں دیا اور آپ یہ تو خود ہی سوجنے کی بات ہے کہ جن نے مجھے یہاں بٹھایا بسایا اور میرا کام چل رہا ہے میرا دال پھلکہ چل رہا ہے ان کے لئے تو میں کچھ لفظ سے ان کا شکریہ آدھا کروں تو میں میرے پاس اتنا بڑا لفظ ہے ہی نہیں کوئی ان کے لئے تو ہم نے آپ کو ایک سٹوری دکھائی کہ ایک بھائی صاحب جو ہے ایلپی گاڑی چلا دے تھے بنحال میں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ان کا سپائنل کارڈ جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور ان کے جو ہے نیچے کا جو حصہ ہے جو میں ٹانگیں ہیں وہ کام نہیں کر رہی ہیں لیکن انہوں نے حمد نہیں ہاری یہ جو ہے ٹیلرنگ کا کام کریں لیکن بولتے ہیں نا حمد مرد اور مدد خدا اور ان کی مدد کے لئے جو یہاں پر جو ہیں یوگرائی جی ہیں دیویندر جی ہیں یہ آئے اور شرورہ یہاں سے کافی دور ہے اگر یہ ایسے یہاں سے شرورہ پہنچنا وہ کافی وہ کافی دور ہے اور ناممکن ہے ایسے جو بچارہ جس کو ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں ان کے لئے ناممکن ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ فرشتے بن کے ان کے لئے آئے اور روڈ کے سامنے ان کو لینڈ دی اور آج تو ہمیں آپ کو بھر بھر یہ کہتا ہوں کہ بھائی بھائی کے لئے ایک انچ نہیں دیتا ہے لیکن آج دنیا میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں جو ڈیلر صاحب ہیں ان کی فیملی ہیں انہوں نے ان کو جو ہے یہا سکوٹی اگر ان کو ہوتی ہے کیونکہ یہ چلنے فیرنے والے آدمی تھے ان نے کہا کہ اگر یہ جو ہے مشین وغیرہ ان کا سامان لانا پڑتا ہے بدروہ سے ان کو ڈبل کرایا لگتا ہے اگر جو ہے سرکار جو ہے ہر کسی کو جو سوشل ایفر دیپارٹمنٹ بہت سار لوگوں کو جو ہے سکوٹیاں دیتا ہے تو ان کو سکوٹی کیوں نہیں مل رہی ہے تو یہ میں سوال کرنا چاہوں گے سکوٹی دی جائے تاکہ یہ جو ہے اپنی جنگی آسانی سے وہ گزارے ہیں کیا کہیں گے سر میں کہنا چاہوں گا کہ میں ایک بار یہاں سے کم سے کم سات آٹھ زاروے خرچ کر کے ڈوڑا میں گئے تھا ڈی سی صاحب کے پاس یہ ریکویسٹ لے کر کہ سر مجھے سکوٹی مل جائے تو میں اپنا ڈال پھل کا چلا پاؤں میں گورنمنٹ سے کوش نہیں مانگوں گا صبح یارہ بجے سے لے کر شام کو چھے ساڑے چھے بجے تک ڈی سی صاحب کے دروازے پر بیٹھا رہا انہوں نے ملنے کا موقع تک نہیں دیا یہ کب کی بات ہے یہ دو مینے پہلے کی بات ہے ڈی سی صاحب تو ایسا کہتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں بہت اچھے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ کیوں نے ملاقات کیا آپ نے ان سے پوچھا رہے ہیں ان کے جو گارڈ وغیرہ بس ایک ایک منٹ رک جاؤ جی بس 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 بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں بلا رہے ہیں چھے بجے ڈی سی صاحب اٹھ کے چلے گئے اور میں وہاں بیٹھا رہا ابھی یہ جو ویڈیو ہم ڈی سی صاحب کو بیجیں گے ڈی سی صاحب کو کیا کہیں گے یہ ہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے ڈیسٹرک کے مالک ہیں آپ ہم لوگوں کے مالک ہیں اگر میری ریکویسٹ کو سویکار کریں تو پلیز مجھے سکوٹی لوا دیں تو میرا بچے دال پھلکہ کھائیں میں آپ کو دعا دے دوں گا اور کچھ میں کر نہیں سکتا ہوں ریکویسٹ ہی کرتا ہوں میں کچھ ایسان یا ایسی بات لیں ضرور یہ بات بلکم ڈی سی صاحب تک پہنچائیں گے اور امید ہے ڈی سی صاحب جس طرح سے وہ کام کرتے ہیں ہم نہیں رکھتا ہے کوئی ان کا اخلاف شبد بولتا ہے لیکن ہمارے بھائی صاحب یہاں پر بیٹھے ہم نے کہا کہ صبح سے شام تک وہ بیٹھے تو شاید ڈی سی صاحب کے علم میں یہ بات نہ ہو یا پھر وہ اتنے مصروف تھے کہ ان کے ساتھ بات نہیں کر سکے تو ہم ایک بار پھر سے ریکویسٹ کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے کہ ان کی جو حالت دیکھی جائے ان کو ان کی جو ریکویسٹ ہے جنون ہے اور ان کو جو سکوٹی دی جائے تو آگئی اپنا دن گاروں پر اپنی فیملی کا پیٹ پال سکیں شکریہ